مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف ہے کہیں پہ شائر اللہ ہے، کہیں پہ شائر اللہ ہے، کہیں پہ شائر اللہ ہے لفظ اصل میں ہے کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے اور ہر زبان کے کچھ قوائد اور اصول ہوتے ہیں جن کو گرائمر کہتے ہیں تو شائر جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ شعیرہ کی جمع ہے مذہبی، خاص رسم یا کوئی خاص علامت، نشان وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں ازان ہے، نماز ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ یہ اعمال ہیں اور اشیاء میں جیسے مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قربانی کا جانور ہے وہ جانور جو حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے حرم میں زبا کرنے کے لیے تو یہ سب شائر اسلام میں اور ان کی جو تعظیم ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کے تقوی پر دلیل ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہی اللہ کے اس طرح کے خاص علامات اور نشانات کا احترام کرتا ہے تو گرائمر کے اعتبار سے کبھی لفظ سے پہلے کچھ خاص عامل آتا ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخر میں زبر آ جاتی ہے کبھی عامل ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے کبھی ایسا عامل آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پر پیش آتا ہے اگر ابتدا میں آتا ہے تو جیسے آپ اب لفظ اللہ ایک ہی ہے اس کے آخر میں پیش پڑھ رہے ہیں کئی جگہوں پہ ہے اب انہ آ گیا تو یہ حروف ہیں یہ حروف ہیں کہ اگر یہ کسی اسم کے شروع میں آئیں تو اس اسم کے آخر میں زبر آ جاتی ہے پھر کہیں کچھ ایسے عامل ہیں جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زبر آ جاتی ہے جیسے ان دونوں میں زبر ہے منصوب ہے اس لیے کہ یہاں یہ مفعول بن رہا ہے اور انصفہ ملک والمروطہ میں زیر ہے من شعائر اللہ یہ حروف جارہ ہیں سترہ حروف ہیں باتا کافلام و منزو مزخلا یہ سترہ حروف ہیں ان کو حروف جارہ کہتے ہیں اگر یہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو پھر اس اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے اچھا بطور خاص یہ ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ صفہ مروع جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں یہ شائر اللہ ہیں تو سر یہ فرمائیے کہ یہ شرف تو انہیں اس وجہ سے ملا ہے کہ اما حاجرہ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ چکر لگائے ہیں ایسے ہیں نا سر تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسے لوگ خود بھی شائر اللہ ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ صفہ مروع کے درمیان سائے ہے صفہ مروع کے درمیان صفہ بھی پہاڑی کا نام ہے اور مروع بھی پہاڑی کا نام ہے ٹھیک ہے یہ حج اور عمرے کے اکثر مناسق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے خاندان کے اعمال کی یادگار ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں کے رگڑنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا اور مقام ابراہیم تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور ساتھ ان کے بیٹوں نے ان کی معاملت کی تو جس جگہ پر انہوں نے وہ کیا تو اتنا بڑا عمل انہوں نے انجام دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو جہاں ان کے وہ نشانات پڑے اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی برکت سے اس کو اللہ نے یادگار بنا دیا اور اس کو یادگار بنانے کا کے لیے قیامت تک کے عمرہ اور حج کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ جب آپ تواف کر لیتے ہیں ساتھ چکر لگا لیتے ہیں تو تو وہاں ان کے پاس ان کی طرف نہیں ایسے یہ ہے رخ تو آپ نے جہاں بھی نماز پڑھنی ہے اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنا ہے بلکل ایسے لیکن وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمِ مَسَلَّا کا مطلب یہ ہے مقامِ عِبْرَاهِيم کو مسلح بنا لے مقامِ عِبْرَاهِيم کے قریب مقامِ عِبْرَاهِيم کے لیکن اگر بالفرض مقامِ عِبْرَاهِيم کے پاس جگہ آپ کو نہیں ملتی رش ہے تو زہام کی ضرورت نہیں ہے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا تاخیر کی ضرورت نہیں ہے جہاں میسر آ جائے جتنا قریب ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب بیس ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ لوگ جن کی وجہ سے پہاڑیوں کو شرف مل رہے ہیں یا ان کے قدموں کے نشانوں کو یہ شرف مل رہا ہے کیا وہ خود بھی شائر اللہ ہیں یقیناً یقیناً جن کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عمل کو یادگار بنایا اور اس کو شعائر کا درجہ دیا تو یقیناً یہ شخصیات بھی ان شعائر میں شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں صرف کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں حضرت حاجرہ تو پیغمبر نہیں ہے حضرت حاجرہ پیغمبر نہیں ہے لیکن نبی کی ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور انہوں نے بھی راہ حق میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ قربانی سر انجام دی ہے امت میں ایسے کوئی لوگ ہیں سر لکھو دکھ سہرہ میں ٹھیک ہو گیا انہوں نے اکیلے حضرت امت میں کچھ ایسے اور لوگ ہیں جن کی جو باقیات ہیں یا تبرکات محسنہ ہیں ان کو ہم شائر اللہ کہہ سکیں دیکھیں جن کو تو قرآن اور حدیث میں اس طرح ان کو یادگار کے طور پر ذکر کیا گیا وہ تو یقیناً ہیں جیسے سورہ نسعہ میں انبیاء کے بعد ذکر ہے نعنام اللہ علیہم من النبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین انبیاء بھی شہداء بھی ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مقام نبوت و رسالت کا ہے اس کے بعد پھر صدیقین کا ہے اس امت کے سب سے پہلے جو مومن ہیں اور تمام انبیاء کے بعد جن کا سب سے پہلے نمبر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلیفہ بلا فصل ہیں اور اس کے بعد نبوت و رسالت اور صدیقیت کے مقام کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے تیسرے نمبر پر وہ شہادت کا ہے